اسلام علیکم نمشکار آداب میں ساجد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں چاکولیا ٹائمز آج ہم کھڑے ہیں گوال پوکر ٹو بلوک کانکی گرام پنچائت کے دیسیا ٹولا لاہل میں یہاں ہمارے ساتھ کچھ لوگ جڑے ہیں اسی گاؤں کے اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ لمبے سمجھ سے چل رہے لوگ ڈاؤن اور لگاتار انترال میں ہو رہے تیز بارش اور آندھی نے یہاں کے لوگوں کو کس قدر پریشان کیا ہے اور کتنی مصیبتوں کا سامنا یہاں کے لوگ کر رہے ہیں آئیے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں سیدھے یہاں کے لوگوں کے بیچ اور انہی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح کی پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں نام ہو آپ کا؟ جینارین پرمانک جی کیا کرتے ہیں آپ؟ ہم تو نائی کا دکان کرتے ہیں جی دکان تو آج تیسرا مینہ چل رہا ہے دکان بند ہے روجی ہے نہیں بیٹے بیٹے ہیں یہ تو لوگ ڈاؤن ہے یہ ہے اس کے علاوہ پھر اس کے جہاں میرا گھر ہے لہیل دیسیاٹولا کان کی پنچیت جیلا اتر دیناجبور لیکن ہم بسے ہیں نیشنل 31 ہائیوے روڈ نیشنل ریلوے روڈ کے پاس گھر ہے میرا لیکن ریلوے والے نے ایسا ٹرک بنایا ٹرک نمبر 327 جس میں کی وہ اندر گراؤن کر کے راستہ دیا ہے تو کھانے کی تو دھور کی بات یہ لوگ ڈاؤن کے اندر لیکن جانے آنے کا بھی آفت ہے جو اتنا پانی بنے بھڑا ہوا ہے جو آدمی کو وہ جانے کا تکلیب ہوتا ہے جو اس کے لیے سرکار کا نگاہ ہے ہم لوگ کے پر کچھ ہے ہی نہیں جو ہم لوگ کیا کرے یہ اتنا بیبس میں ہم لوگ فتے ہوئے ہیں جس کا کوئی آدھار نہیں کوئی سیما نہیں کوئی ایمیلے نہیں کوئی ایمپی نہیں کسی کا نظر نہیں پڑتا ہے ہم لوگ صرف یہ حق رکھتے ہیں جو یہ بھوٹ دینا چاہیے کسی طرے سے یا ملنا چاہیے آگے لوگ کو جو بھوٹ ملے کسی طرے سے اور ہم لوگ جا کے وہاں صحیح حساب سے مسند میں جا کے ہم لوگ مجھے لیں باقی ہم لوگ کے مجھے کیا کوئی مطلب نہیں ہے جو ہم لوگ کس حساب سے جی رہے ہیں اس لوگ ڈاؤن میں راستہ بھی اگر صحیح نہیں ملے کھانے کا تو دور کی بات اور اس لوگ ڈاؤن میں جتنے بھی سرکار دے رہے ہیں جو انہاج اتنا 5-5 کلو 6-6 کلو 10 کلو 20 کلو دو بار دے چکا ہے سرکار 3 مہنے کا دے گا لیکن یہاں ڈیلر لوگ ایسا کرتے ہیں جو لوگ ملاتے ہیں پہلے نیتا لوگ سے ملا کے دیکھتے ہیں جو نے 3 کلو دیا جائے تو 3 کلو 4 کلو دیا ہے پچھلے مہنے کا 4 کلو میں کیا ہے ایک مہنہ ایک آدمی کا پیٹ چل جائے گا 4 کلو کے اندر دوسرا بار فلاٹ ہوا دوسرا بار فائنل ہوا جو سینترل گوربمنٹ بھی دیں گے اسٹیٹ گوربمنٹ بھی دیں گے لیکن اسٹیٹ گوربمنٹ سینترل گوربمنٹ ملا کے جہاں بلے 10 کلو کا آکڑا ہم لوگ سننے میں آیا لیکن دینے کے سمائے یہ ڈیلر یہ دکاندار کتنا دیا 8 کلو 9 کلو گھر لا کے دیکھتے ہیں جو ہوتا ہے 7 کلو کیا یہ 7 کلو سے میرا پڑی بار یا میرا ہی پیٹ شریف ایک آدمی کو اگر ایک کارڈ میں دیتا ہے تو میرا پیٹ کیا 7 کلو میں ایک مہنا چلے جائے گا یہی سرکار کا یہ نیم ہے سرکار کا یہی ہے ہم لوگ کو کوئی مطلب نہیں ہے سرکار سے سرکار کا مطلب یہی ہے جو ہم لوگ تکتا میں رہیں وہ کروڑوں ٹکا دیتا ہے ادھر سے یہی نیوز میں ہم لوگ سن پاتے ہیں آپ لوگ نیوز والے جو آتے ہیں نیوز لے کے جاتے ہیں یہ ایسا وہ ایسا اتنا کروڑ وہ دیا اتنا کروڑ دیا لیکن پابلک کے پاس آکے کیا پہنچا یہ بتائیے اور آکے کیا بولیں گے سر یہی بولگی ہم سماپت کرتے ہیں آپ دیکھئے میرا علاقہ کا حال دیکھئے آپ کا کیمرہ میں جائے گا ڈلی جائے گا جائے گا لیکن آئے گا کچھ نہیں آنے والا کچھ نہیں ہے یہی بولگی ہم سماپت کرتے ہیں آگے دیکھئے باقی سب کا آپ کے کہنے کا مطلب ہے جو سرکار جس طرح کی یوجناوں کا اعلان کر رہی ہے ترے ترے کی یوجناوں کا اعلان ہوا جیسے ابھی پچھن منگال سرکار کے طرف سے اس نےہر پارس جو باہر فسے ہوئے لوگ تھے پرچیسٹا پروکلپو کا جو ہے اعلان کیا گیا نریندر موڈی کی جو سرکار ہے ان کے دوارہ بیس لاک کروڑ روپے کے پیکج کا اعلان کیا گیا تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان پیکج کا اعلان شریف زبانی ہے اور زمینی اس طرح پر ان کا کوئی اثر دکھتا ہے ایسا اثر کوئی آتا ہی نہیں تو ہم تو پہلی بولے جو راسن جو دیئے وہ پرتیک آدمی کو بھلے پانچ کلو چاہیے تو دیا چار کلو ملا گھر میں آ کے وہ جن کی یہ تو ہوا تین کلو تو کہ تین کلو میں میرا یک مہنہ چلے جائے گا میرا پی تو اسی حساب سے تو تو پیکج پاس کر رہے ہیں وہاں پر بیس ہزار کا یہ دو دو جار کا کھاتا میں گھسے گا ایسا گھسے گا پانچ ہزار دھوئے گا بارہ ہزار دھوگے گا لیکن وہاں تو اعلان سن لیے لیکن ایسا تو ہم لوگ کے پاس تک نہیں پہنچتے تو یہ حکومت میں بیٹھے لوگوں کو ہمارے چینل کے ماددین سے آپ کیا کہنا چاہیں گے حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو آپ کا چینل کے ماددین سے یہی کہیں گے جو ہم لوگ کا بھلا ہو وہ لوگ سوچے ہم لوگ کے بارے جو ہم لوگ کہاں ہیں ہم جہاں سے بھی بول رہے ہیں یہ لاہل گاؤں ہے دیسیا تولا گاؤں ہے ریل وی لائن بگل میں ہم لوگ اگر یہ حالات رہے تو آگے جو حکومت میں بیٹھے ہیں ان لوگ کو دیکھنا چاہیے یہی کہہ کہ میں سماپ کرتا ہوں ابھی بھائی صاحب جس کی بات کر رہے تھے وہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کیمرو میں اسے کہوں گا کہ تھوڑا دریس کو زوم کر کے دکھایا جائے اور ابھی ادھر سے میں نے دیکھا کہ مولانا صاحب بائک لے کر آئے ہیں ہم مولانا صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ جو ادھر سے آئے تو آپ کو کتنی دکھت ہے سب سے پہلے تو آپ اپنا نام بتائیے میرا نام شمیم اختر ہے یہ کہاں سے کان کی جانا ہوا تھا تو جانے کی وقت بھی میں نے دیکھا تو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا پہلی بات تو یہ ہے کہ جب میں موٹر سائیکل لے کے یہاں انٹری کیا تو یہاں گاڑی اس پوزیشن میں نہیں جا سکتی ہے کہ آپ چلا کے لے جا سکتے گاڑی کو پکڑ کے لے جانا پڑتا ہے پانی میں پورا آدمی بھیگ جاتا ہے ایتا پانی ہے یہاں چڑھا کے لائے گیا اور باقی جو آدمی ہیں میرے ساتھ تھے ان کو پیدر آنا پڑا پانی کی وجہ سے یہ اس بریج کا حال ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس علاقے کے تعلق سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہاں آدمی بہت زیادہ پریشان ہے لوگڈن کا زمانہ ہے اور لوگڈن کے زمانے میں آدمی کو باہر تو نکلنے کے لئے دے آ جا رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آدمی جو روز کما کر کھانے والے ہیں ان کو تو روز روزی ملنی چاہیے اگر ایک دن کمائے گا تو دوسرا دن کھائے گا ایک دن نہیں کمائے گا تو نہیں کھائے گا تو ایسے مومنٹ میں جہاں آدمی اس سیٹویشن میں ہے تو اس آدمی وہاں آدمی کو حکومت کی طرف سے بلکل جو پیکج کا اعلان کیا گیا ہے اس پیکج کو پہنچانا چاہیے لیکن یہاں کیا ہوا ہے کہ اس پیکج کو پہنچائے نہیں جا رہا ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ آدمی تک وہ مال نہیں پہنچ رہا ہے اور یہ جو اعلان کیا گیا ہے یہ اوٹ کے موں میں زیرہ ڈالنا ایسا اعلان کیا گیا ہے یہ عوام کے لئے ناکافی ہے یہ پسمندہ علاقہ ہے اس علاقے میں جتنے مزدوروں کا خیال رکھنا چاہیے اتنا خیال نہیں رکھا گیا ہے مزدور کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں خود ہم اپنے علاقے کی بات بول رہے ہیں اپنے ایریا میں رہنے والے جو آدمی ہے وہ روزہ میں کما کر کھانے والے آدمی آج اس مومنٹ میں ہے اس سیچویشن میں ہے کہ اس کے پاس کھانے کو کوئی پیسہ نہیں ہے خود اپنے ہاتھ سے ان کو کچھ ہم سے جو ہو رہا ہے ہم دے رہے ہیں لیکن اور کوئی آدمی سرکار کی طرف سے ان کو ملے سرکار کی طرف سے جو اعلان ہوا نہیں مل پا رہا ہے اس کو تو میرا سرکار سرکار سے یہ اپیل ہے سرکار سے یہ میرا میری درخواست ہے کہ جو پیکج آپ اعلان کیے ہیں آپ ایسے آدمی کی طرف سے ہر غریب طبقہ تک پہنچا دیئے کہ جو آدمی روزہ نہ کما کر کھا رہے ہیں اگر وہ ایک دن نہ کھویں گے تو اس کے لئے بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا اس مطلب کی پریشانی کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے اس علاقے میں جو ممبر ہیں مکھیاں ہیں اسی طرح کے سے ہمارے جو ذمہ دار حضرات ہیں ان کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ علاقے میں جو غریب طبقہ سے تعلق رکھنے والے ہیں ہر گھر میں ان تک ان کو پہنچنا چاہیے ہر گھر میں جا کر پہنچ کر ان سے بات کرنی چاہیے آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ سرکار جس طرح کی بھی یوجناو کا اعلان کرتی ہے زمینی اس طرح پر وہ برابر پہنچنا چاہیے لوگ ہوتا ہے زمینی سطح نہیں پہنچ پا رہا ہے اس لئے آدمی بہت پریشان دیکھئے آپ اپنے کیمرہ گھما سکتے ہیں آدمی بہت پریشان ہے بہت زیادہ پریشان ہے آدمی کے پاس کھانے کے لئے کچھ نہیں بہت بہت شکری آپ کا ہم سے بات کی آپ نے اور بھی کچھ لوگ ہیں پر ان سے بھی تھوڑا جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا سمجھیاں چل دیئے تھوڑا آگیا نا کیا نامی چچے آپ کا کائلہ داس کائلہ داس کہاں گھر ہوا آپ کا یہ دیسیار ڈوڑا لائے جو کان کی گرام پنچائت میں کیا کرتے ہیں آپ یہی کرتے ہیں جان مجدور کھیتی باری تو ابھی جس طرح سے تقریباً دو ڈائی مہینے سے لوگ ڈاؤن چل رہا ہے تو اس میں آپ تقریب ہو رہا ہے ہماریہ جاری ہو جاتے ہیں تو کہاں ڈاکٹر ملے گا گھر میں نہیں کوئی ایسے ڈاکٹر کے پاس جائے گا کہیں تو جانا آنا ہے نہیں ہاں ہماری لیکر کو کہاں جائے گا آپ گاؤں میں ہے نہیں اور کھانے پینے کی دکتے ہیں سرکار کے طرح تو جو کچھ بھی دیا جاتا ہے وہ پورا پورا پاتے ہیں ہمارے چینل کے ماددیم سے سرکار سے کوئی آپ کرنا چاہیں تو وہ ہی تو بول رہا ہے ہم لوگ جو نہیں ملتا ہے یہاں تو آئیلان کیا جو ڈیوی میں دیکھاتے ہیں تو یہاں ملتا ہے نہیں اس طرح پر وہ کچھ نہیں دیکھتا نہیں نہیں ٹھیک چچا اور بھائی صاحب ہم ان سے بھی جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا کیا نام ہوں آپ بھائی صاحب تو کیا کہنا چاہتے ہیں ہمارے چینل کے ماددیم چاہتے ہیں پانی ہر ڈیوی سنوائے نہیں ہوا یہاں بہت دکھت ہو رہے ہیں ہم لوگ کے لئے جانے ہونے کے لئے بائی کے لئے دکھت ہو رہا ہے پیدا جیسے بچہ لوگ جا رہا رہا ہے اگر باری سے زیادہ پانی لگا رہا رہا ہے بہت دکھت اس لئے ہم لوگ چاہتے ہیں اس کے لئے کچھ کرے جائے کچھ کرے جائے ابھی میں آپ گاؤں میں آ رہا تھا تو آپ کے گاؤں کے پوری دیشان میں وہاں بھی دکھت اور سمسیہ ہیں اب میں ادھر سے آ رہا تھا پوری دیشان میں دیشان لہ ہیل اس گاؤں کا نام ہے وہاں پہ بریج وہ بھی ٹوٹا ہوا ہے جو بتا رہے ہیں کہ 2017 میں جب بار آئی تھی تب کہ وہ ٹوٹا پڑا ہے اور میں آپ کو قریب سے دکھانا چاہوں گا اس جگہ کو کیمرو من سے کہ آپ میرے ساتھ آئیں اور اس چیز کو دکھائیں یہ جو ہے راستہ انڈرگراؤنڈ بنایا گیا جو اوپر سے ریل لائن ہے پہلے راستہ اوپر سے ہوا کرتا تھا تو اب نیچے سے بنا دیا گیا لیکن جب یہ بارش آتی ہے جب تھوڑی سی بھی بارش ہو تو یہ جیسے ڈھال ہے اور ادھر سے بھی ڈھال ہے تو دونوں طرف کا پانی آکے یہاں بیچ میں جم جاتا ہے یہ یہ اس کی بات کر رہتے ہیں یہ پانی جو یہاں پہ جمع ہوا ہے یہ بتا رہے کہ ہم تیار ہو کے بھی جاتے ہیں تو اس پانی سے گزر میں ہمیں بہت پانی لگایا ہوا تو میں علاقے کے ذمہ دار حضرات سے اپنے چانل کے مادی سے میں بھی یہ گزارش کروں گا کہ ایسے situation میں جو پانی بڑھا ہوا یہاں پر جو بریج ٹوٹا ہوا ہے اس پہ دھیان دیا جائے اور جو لوگوں کی شکایت ہیں کہ سرکار کے دوارہ جو بھی یوجنا وں کا اعلان کیا جاتا ہے وہ یوجنا جمینی اسطر پر سیدھے ڈھنگ سے نہیں پہنچ پاتی ہے یہ مہیلہ آرہی ہے تو یہ ادھر سے پیدل آرہی ہے تو ادھر سے آگے اب اگر بائی اور سانکر لے جائیے گا تو آپ پانی میں سے گھدر کے جانا پڑے گا تو یہ سمجھ جائے تھے ان لوگ میں نے آپ دکھانے کی کوشش کی ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر عوش کریں چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر ویڈیو پہنچ اب تک